بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پردیشیوں کے لئے ایک اور مشکل جی ایک طرف ریال کا ریٹ کام کیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کیا بھی آپ کو پتا ہے پاکستان میں ریال کا ریٹ کام ہو رہا ہے دنڈا چل رہا ہے اور دوسری طرف کچھ مشکلات سامنے آ رکھی ہیں یہ بھی میں مشکل ہی بولوں گا پردیشیوں کے لئے بھائی پاکستان میں بیٹھے ہوئے بندوں کے لئے کیا مشکل ہے اس میں وہ تو خبر سن لیں گے اور بس ٹھیک ہے جی بھائی ہم نے سفر تو ہم نے کرنایا نا یا جو عمرہ پر جانے والے بھائی ہیں ان کے لئے بھی مشکل ہے جی بہرحال جی پی اے اے کے مطلق آپ نے کسی نے کسی پلیٹ فارم سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر کوئی خبر سن لی ہوگی پی اے اے چند دن کی مہمان خدا آفس کہنے کے قریب تقریباً تیس سے پہنتیس انٹر نیشنل ہمارے جہاز جو چلتے تھے دبائی مسکت امان کوئیت سعودی ریبیا قطر وغیرہ یا کسی یورپ کنٹری میں وہ کم ہو کر بھائی چودہ پندرہ کے ایراؤن میں رہ چکے ہیں آج کی ہمیں آپ کو نیوز سے اپڈیٹ کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے جو اس کے مطلق خبریں اور گردش کر رکھی ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا ٹکٹوں کے ریٹ بھائی اسمانوں سے باتیں کریں گے جیسا کہ ایک پردیسی اگر گھار آ رہا ہے لاسٹ ٹام جب میں نے شاید آپ کو ایک اتھ ویڈیو دکھا رہا ہوں میں لاسٹ ٹام جب میں نے ٹکر لی تھی سعودی ریبیا سے پاکستان کے لیے سرین ائر لائن کی پاکستان کی تھی نئی نئی وہ چلی تھی سعودی ریبیا کے لیے اور وزن بھی ان کا کافی ہوتا تھا ہم جو لے کی آئے تھے ستر کے جی بیگ تھے اور پلس ساتھ میں دس کلو کا ہینڈ کری اسی کلو وزن اور چار سو پچاس ریال کے ٹکٹ تھی اگر ایک مثال کا طور پر پی اے کے ٹکٹ اکثر بھائی لیتے ہیں زیادہ تو پسند نہیں کرتے ہیں میں بہت سے پاکستانی کو جانتا ہوں وہ بولتے ہیں بھائی سعودی ائر لائن کی لے لیں گے یا کسی اور کی لے لیں گے پی اے میں بیٹھ کر نہیں جانا ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے برحال اگر کمپنیز بگرہ میں جو بھائی کام کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کمپنی بگرہ ان کو جب ٹکٹ لے کر دیتی ہے تو وہ سستی ٹکٹ دیکھتی ہے تو وہ اکثر پی اے وغیرہ کی لے دیتے ہیں تو پی اے انٹر نیشنل ائر لائن ہماری پاکستان کی پہچان اگر وہ بھائی سٹاپ ہو جاتی ہے بند ہو جاتی ہے تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ سعودی ریبیا کیا مسکت دبائی کوئیت وغیرہ کہیں بھی آپ رہ رہے ہیں آٹ آف پاکستان تو آپ کے لیے ٹکٹوں کے ریڈ اگر مثال کا طور پر پہلے ایک لاکھ ہی تھی ابھی ایک لاکھ پچیس ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے تک ہمیں ملے گی وہی ٹکٹ کیوں بھائی ایک ائر لائن ہی ہماری بند ہوگی تو برحال اس کے مطلب جو خبریں گردش کر رہی ہیں وہ یہ ہے جی کچھ دن پہلے دمام سعودی ریبیا دمام کی بات کر رہا ہوں میں دمام ائرپورٹ کے اوپر پی اے کا جہاز جاتا ہے اور دمام ائرپورٹ سے فیول ان کو دینے سے منع کر دی جاتا ہے اور بولا جاتا ہے تقریبا تقریبا دو کروڑ ریال کی بات کر رہا ہوں میں روپے کی نہیں دو کروڑ ریال کے اراؤنڈ میں پی اے اے نے پیسے دینے ہیں سعودی ریبیا کے وہ بولتے ہیں ہمارے ریال ہمارے وہاں حوالے کریں اور فیول لے لیں فیول دینے سے منع کیا گیا ہاں بعد میں منس مجد کر کے وہاں سے فیول ڈال لوایا گیا اور واپسی جہاز پاکستان پہنچا اس کے بعد دمام ائرلائن پی اے کی نہیں گئی ریاض میرا آپ کو واقعہ پیش آ چکا یہ ریاض آپ کو پتا ہے کتنا بڑا انٹرنیشنل ملک خالد انٹرنیشنل ائرپورٹ اور وہاں پر میرے حساب سے روز پاکستان سے دس سے بیس ائرلائن اترتی ہوں گی پی اے کو ریاض ائرپورٹ کے اوپر بھی روک لیا گیا ہے وہاں پر بھی یہ بت کر دیں گی ہے کہ آپ کو فیول نہیں ملے گا ہماری جو جو بقیاجات ہیں وہ پے کریں اس کے بعد آپ آگے بات کریں گے یہ صورتیال ہے برحال اس کے مطلق کروڑوں روپے بتائے جا رکھے ہیں جو گورمنٹ حکومت پاکستان پی اے کو پے کرے گی وہ نہیں دے رکھی ہے اس وجہ سے پی اے ائرلینڈ کے تقریبا تقریبا جیسے کہ آپ کو بتا چکا ہوں میں آدھے جہاد انٹرنیشنل جو ہیں وہ کھڑے ہو چکے ہیں اور اگر دبائی کی بات کریں تو دبائی میں بھی بھائی منع جی کہ فیول نہیں ملے گا آپ آئیں فیول ادھر سے ڈلوا کر آئے ہیں اگر آپ کا جہاز اسی فیول میں واپس جا سکتا ہے تو لے جائیں یہاں سے آپ کے فیول نہیں ملے گا جو باغی پیسے وغیرہ ہیں وہ پے کر دیں اور آگے کام چلے گا تو یہ صورتیال چل رکھی ہے جی اور کچھ ائر پارٹس وغیرہ کمپنیز وغیرہ ہیں وہ بھی نہیں دے رکھی ہیں اس کی بھی ریزن یہی ہے کہ آپ ظاہری سی بات پیسے دیں گے تو اسی کے بعد آپ کو کوئی بھی بندہ پارٹس وغیرہ پے کرے گا تو پی اے اے کی جو ٹکٹوں کے مطلق بات کر لیتے ہیں جن بھائیوں نے پی اے کی ٹکٹیں وغیرہ بک کی ہوئی ہیں مثال کے طور پر پانچ سات دن دس دن بعد کی ہے تو آپ کو تو بھائی وہ لے جائیں گے تقریبا تقریبا پندرہ سے بیس دن کا ابھی ان کے پاس ایڈجسٹمنٹ ہے اس کے بعد دیکھیں یہ ائرلائن بھائی گورنمنٹ ان کے ساتھ کو تاون کرتی ہے یا یہ پرائیویٹ ہوتی ہے یہ تو بھائی آنے والے دس پندرہ دن بیس دن کے بعد پتہ چل جائے گا اور برحال اگر آپ نے دس پندرہ دن بعد تک کی ٹکٹ بک کی ہوئی ہے پھر تو آپ کو اوکی ہے جو کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ ابھی یہ سوچ رکھے ہیں کہ میں پی اے اے کی ٹکٹ بک کر لوں تو پاکستان کے لیے یا پاکستان سے سعودی ریبیا کے لیے تو دیکھیں وہ پھر آپ ایسا کریں کہ آپ پاکستان کی کوئی اور لین سلیکٹ کر لیں سرین کر لیں ائر سیال کر لیں بلو ائر لائن کر لیں یا سعودی ائر لائن بھائی کر لیں تو کیونکہ پی اے اے کے اس وقت کے جو معاملات چل رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہاں اگر معاملات بھائی سالو ہوتے ہیں تو پھر آپ پی اے کے تھوڑا آ جا سکتے ہیں ابھی تک کی جو تازید صورتحال ہے اس میں دیکھ یہی دیکھا جا رکھا ہے کہ آنے والے چند دنوں تک پی اے اے یا تو بھائی مکمل طور پر کلوز ہوگی جہاز کھڑے ہو جائیں گے یا یہ سیکٹر پرائیویٹ ہو جائے گا